آج چھ ستمبر ہے سشمن کے لیے کشمیر کے محاذ پر آزاد فوجوں کو روکنا محال ہو رہا تھا اس کو سارا مقبوضہ کشمی ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا اپنی شکست کی شرمندگی مٹانے اور مجاہدین کی توجہ بانٹنے کے لیے بھارت نے چھ ستمبر کو علیہ صبح بغیر اعلان جنگ کیے مکاری سے پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کر لی بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا اس کی پیدل فوج کے دو ڈیویزن بھاری گولہ باری کی آرمی بی آر بی نہر کے کنارے تک پہنچ گئے غوم سو رہی تھی لیکن پاک سہدوں کی نگے بان آنکھیں جاگ رہی تھی وطن کے سپاہیوں کے لیے اپنی وفاؤں کا اہد پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں یانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے ہر بچہ جوان بوڑا سر سے کفن باندھے اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ دشمن کے مقابل تھا خالد اور تاریخ کی روایات کی امین حیدر کرار کے وارث آج پھر گفر کے مقابل تھے ان کا تن مندھن اپنے دیس پر قربان تھا اب ہر سپاہی ایک ناقابل شکست فصیل تھا جس نے دشمن کی پیش قدمی روک دی تھی پاک فوج کے جوان داداد میں دشمن سے کم تھے لیکن ان کے ساتھ عوت تھی سچائی کی سرمایہ تھا ایمان کا عظم تھا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مر مکنے کا لاہور میں صرف ایک کمپنی نے نو گھنٹے تک دشمن کے پورے ایک برگیٹ کو روکے رکھا لاہور کے جمخانے میں ایش و عشرت کی محفل سجائیں کے خواب دیکھنے والے بھارتی کمانڈر اپنی تین ڈویجن فوج کے باوجود بی آر بی نہر پار نہ کر سکے وہ لاہور کا سیکٹر ہو یا قصور کا محاض پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی جسے ٹکرا کر دشمن کی فوجی قوت پاش پاش ہو گئی اور پاکستانی جانباز جنگ کو دشمن کے علاقے کے اندر لے گئے موسیقی حضور کے محاض پر بھی دشمن کو مو کی کھانی پڑی اور پاک افواج کھیم کرن کو فتح کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اصل اتر چیما محمود پور اور ولڈوہا اب پاک فوج کے قبضے میں تھے موسیقی موسیقی دشمن بڑی تعداد میں جنگی سامان چھوڑ کر پسپا ہو چکا تھا ابھی لاہور پر حملے کو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ دشمن نے پانچ سو ٹینکوں اور پچاس ہزار فوج سے سیالکوٹ پر حملہ کر دیا چوینڈا کے میدان میں انسان نے فولادی ٹینکوں کے مقابلے میں جو تاریخ لکھی وہ ہمیشہ سچے جذبوں کی فتح کا ثبوت بن کر چمکتی رہے گی جب مقصد صرف حق کے پرچم کی سربلندی ہو تو اپنے رب سے جان کے بدلے جنت خرید لینا کوئی مہنگا سودا تو نہیں سیالکوٹ کے محاذ پر بھی قوت ایمانی عسکری قوت پر غالب رہی اور یہاں بھی دشمن کا خواب پورا نہ ہو سکا چوینڈا کے میدان میں جذبوں نے فولاد کو پگلا دیا حق ایک بار پھر جیت گیا دشمن جب مادر وطن کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے تو دھرتی کے پیٹوں کی غیرت پر بند پاننا مشکل ہو جاتا ہے چھ ستمبر کے سورج کی سرخی ابھی قائم تھی کہ سلمان کی سیکٹر کے کمانڈر نے دشمن کی بیش قدمی کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا اسے سلمان کی ہیڈ ورکس کو دشمن سے محفوظ رکھنا تھا تاکہ ملک کی نہریں رما رہیں کھیت سیراب رہیں اور دیس سرسبس رہیں اللہ کے فضل سے نہ صرف ہیڈ ورکس دشمن کی پہنچ سے محفوظ رہا بلکہ جب جنگ ختم ہوئی تو دشمن کے علاقے میں چالیس مربع میل تک کا رکبہ پاک فوج کے زیرے نگی تھا بھارتی فضاؤں میں اٹھارہ سال بعد ایک بار پھر مسجدوں سے تکبیر کی آواز گونجی آٹھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو دشمن نے ایک اور محاذ کھول دیا جنوب میں تھر پارکر کا محاذ اس کا خیال تھا کہ پاکستان کی افواج کو کشمیر سے سن تک تقریباً ڈیڑھ ہزار میل لمبی سرحد پر پھیلا کر کمزور کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو صرف افواج پاکستان ہی نہیں پوری قوم دشمن کے مقابلے میں سینہ سے پر تھی گدروں کی چوکی پر بھارت کے قبضے کے بعد پاک افواج نے جوابی کاروائی کا پلان تیار کیا اور فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک ہزار رضاکاروں کی خدمات کی درخواست کی گئی جواباً پچاس ہزار ہر سر پر کفن باندھے دیس کی حفاظت کے لیے حاضر تھے تھر پار کر کے تپتے سہراؤں میں دلیری کے وہ باب رکم ہوئے جو آزادی کے متوالوں کے دلوں کو ہمیشہ گرماتے رہیں گے حیدر آباد پر قبضے کی سوچ لے کر آگے بڑھنے والوں کو اپنی بڑے علاقے سے ہاتھ دھونا پڑے مونہ باؤ کے ریلوے سٹیشن پر سبز ہلالی پر چم اپنی پوری شان و شوقت سے لہرا رہا تھا اس سے اور آگے کشنگر کا قلعہ پاکستانی فوج رینجرز اور غروں کے سامنے سرنگو تھا موسیقی 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 اپنی جان ہے زیرے کی تُو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شولہ بن کے اُبھرا ہر کام پہ کو پسا ہاتا اس سیکٹر میں بھی بارہ سو مربع میل سے زیادہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں آ گیا آج کے دور میں فضائی برطری کے بغیر جنگ جیتنا ناممکن ہے زمین پر پاک افواج کی پیش قدمی اور موثر دفاع کو یقینی بنانے کے لیے پاک فضائیہ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ہر محاذ پر موجود تھی سہراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست پاک فضائیہ کا دشمن سے پہلا سامنا چھم کے محاذ پر ہوا سکارڈن لیڈر سرفراز رفیقی کی قیادت پہ پاک شاہینوں نے بھارت کے چار ویمپائر تیارے مار گرائے یہ آغاز تھا اس حکمرانی کا جو آنے والے دنوں میں پاک فضائیہ کا مقدر ٹھہرے فضاؤں کی بلندیاں ہو یا زمین کی وسطوں میں چھپے ہوئے دشمن کے ٹھکانے کوئی بھی پاک شاہینوں کی اقابی نگاہوں سے دور نہیں فضائی جھڑپوں میں برطری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ائر فورس نے پٹھان کوٹ آدم پول جام نگر اور حلوارہ کے ہوایی اڈوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگا کر دشمن کی فضائی قوت کو مفلوج کر کے رکھ دیا پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے سیبر جیسے تیاروں پر وہ کارنامے کر دکھائے جو فضائی جنگ کی تاریخ میں مثال بن گئے ایم ایم عالم نے ایک ہی فضائی جھڑپ میں دشمن کے پانچ ہنٹر تیارے تباہ کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا سترہ دنوں کی جنگ میں انہوں نے دشمن کے نو تیارے تباہ کیے اور دو کو نقصان پہنچایا جس کے اعتراف میں انہیں دو بار ستارہ جرت کے احزاز سے نوازا کیا پی ای ایف نے مجبوری طور پر پینتیس تیاروں کو فضائی مارکوں میں اور تینتالیس تیاروں کو زمین پر تباہ کیا دشمن کے بتیس تیارے تیارہ شکن توپوں کا نشانہ بنے اس طرح بھارت کے کل ایک سو دس تیارے تباہ ہوئے اور انیس کو شدید نقصان پہنچا اس کے مقابلے میں پاکستان کو صرف انیس تیاروں کا نقصان برداشت کرنا پڑا زمینی اور فضائی برطری حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تیسری اصفوت بحریہ نے بھی اپنے سے کئی گناہ بڑی بحری طاقت کا غرور ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا پاکستان نیوی نے دفاعی جنگ لڑنے کی بجائے جارہانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا اس کا پہلا حدف دوار کا تھا ساتھ ستمبر کی شام کو جب پاکستانی بحریہ کے جہازوں نے کراچی سے پونے دو سو میل دور اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا تو بحرا ہوا بحرہ عرب بھی اپنی پرشور موجیں سمیٹ کر ان کے راستے سے ہٹ گیا خازیوں کا یہ قافلہ نصف شب کو اپنی منزل پر پہنچ گیا جوانوں کے ہاتھ توپوں تک پہنچی اور سو سے زیادہ توپوں کے دہانوں نے دشمن پر گولے اگلنا شروع کر دیئے دشمن کے ساحلی توپ خانے نے جوابی کارورائی کی لیکن جلد ہی سرد پڑ گیا دوارکہ کا طاقتور بحری اڈا تباہ ہو گیا سمندری جنگ میں بھی پاکستان کو برطری حاصل ہو گئی بارہ گھنٹے سے بھی کم وقت میں یہ مشن مکمل کر کے پاکستانی بیڑا واپس آ گیا پمبئی بھارتی بحریہ کا ہیڈکوارٹر تھا لیکن اسے صرف ایک پاکستانی عبدوز غازی نے پوری جنگ کے دوران محاصرے میں لیے رکھا پاکستان میں سترہ روزہ جنگ جیت لی کیونکہ پاکستان اکپر تھا کیونکہ فوجی جوانوں کے شانہ بشانہ پوری قوم سینہ سے پر تھی قوم میں تحاد تھا یگانگت تھی آج بھی دشمن اسی کوشش میں ہے کہ پاکستانی قوم کے اتحاد کو ان کے آپس میں پیار و محبت کو ملک کے امن و امان کو اندرونی طور پر تباہ کرے تاکہ پاکستان کمزور ہو لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا موسیقی